اسلام علیکم جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں میرا نام نمان ریاض ہے اور آج میں آپ کو گیس بنانا سکھاؤں گا گیس کیسے بنتی ہے کیونکہ پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو تو اچھی طرح پتہ ہے کہ سردیوں میں گیس آتی نہیں ہے یا پھر پورا پورا دن آتی ہے اویلیبل ہی نہیں ہوتی تو اس لئے آج میں آپ کو گیس بنانا سکھاؤں گا جس سے آپ کچھ چیزوں سے سستے میں گیس بنا سکتے ہیں تو آئیے آپ کو گیس دکھا کی چیزیں بنانے کی چیزیں دکھاتے ہیں ہمارے پاس پمپ نہیں ہے جس کے وجہ سے ہم یہ ایک بلوئر ہے وہ استعمال کر رہے ہیں ہم نے یہ ٹرائی کیا تھا اس پمپ کو لیکن اس کے لئے ہمیں تھوڑا چیزیں چاہیے تھے وہ ابھی آویلیبل نہیں تھی تو اس لئے ہم نے یہ الیکٹرونک پمپ یوز کر رہے ہیں ائر بلوئر یہ ہمارے پاس پائپ ہے پی وی سی پائپ ہے پی وی سی ایک اونسا ہے نہیں کوئی پتا لیکن نورمل پائپ ہے یہ سیزر ہے اس کو کٹنگ کرنے کے لئے یہ ہمارے پاس پیچ کاس ہے سکلوڈ ڈریولی سے کہتے ہیں اور یہ ٹیپ ہے اور یہ ہمارے پاس گلو ہے اور یہ ہمارے پاس خالی بوٹل ہے جس میں ہم لوگ پانی ڈالیں گے اور یہ ہمارے پاس بوٹل ہے جس میں پٹرول ہے تو ابھی میں آپ کو پورا طریقہ بتاؤں گا ہمارے پاس ایک لگالو ہیٹر ہے ہم اس کو آپ کو چلا کے دکھائیں گے اس سے آپ بھی چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں بنوانا تو میں آپ کو بنا کے بھی دے سکتا ہوں جن کے گھر پر میں نہیں گیس نہیں ہے وہ چیزیں یہ اویلیبل کر دیں میں آپ کو بنا کے دے دوں گا اور اگر کسی کو میرے سے نہیں بنوانا یہ ویڈیو پوری دیکھیں بنائیں اس کو اور سردیوں میں جب گیس نہ آئے تب آپ اس کو استعمال کریں تو فرسٹ ہمارا جو سٹیپ ہوگا وہ ہم نے بوٹل کو ایک یہاں پہ سراغ کرنا ہے ٹھیک ہے اور ایک یہاں پہ سراغ کرنا ہے یعنی یہاں سے ہوا اندر جائے یہاں سے باہر نکلے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کوئی مطلب اس طرح کی چیز نہیں ہے گرم کرنے کاویا ٹائپ نہیں ہے تو ہم نے یہ دیکھیں اس طرح پیچکاس کو ہم چلے پہ گرم کر رہی ہیں کیونکہ اوزار نہ ہونے کی وجہ سے بس تو یہ ابھی ہم نے دیکھے جیسے گرم ہو گیا تو اب یہ ہم لوگ یہاں پہ اس کو سینٹر میں رکھ کے یہ ہم لوگ انہیں سراغ کر دینا ہے جس سے میں مطلب پائپ گزر جائے مطلب یہ پائپ گزر جائے اتنا سراغ کرنا ہے زیادہ بڑھا نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ پائپ ہو جائے گا یہاں سے ہوا تک یہ اس کا میجرمنٹ آپ نے دیکھ لینا ہے کس طرح آپ نے کس اچھے ساپ سے کرنا ہے تو یہ میرا ہو جائے گا ایک پائپ بیچ میں کوشش کریں کہ آپ جنون چیزیں یوز کریں تو زیادہ اچھا ہوگا چلے یہ ہو گیا اس کا پائپ چلے اب اس کو فٹ کیسے کرنا ہے ہم یہ کیوں گلو استعمال کر رہے ہیں یہ بھلا کہ ایر ٹائٹ ہو اس سے ہوا یا گیس لیگ نہ ہو اس لیے ہم لوگ اس کو ایر ٹائٹ کرنے کے لیے یہ چیزیں ہمیں بلکل اینڈ تک چلے گیا ہمارا اینڈ تک چلے گیا ہمارا اینڈ تک جی یہ اب چلے گیا ہمارا اینڈ تک تو اس کو ہم ابھی بند نہیں کریں گے پھر اس کو ہم ایر ٹائٹ کریں گے یہاں سے یہاں سے یہ بھلا گلو لگا کے کریں گے چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے نظر گلو گن نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ گلو کو ایسے یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم لوگ کر رہے ہیں ایر ٹائٹ کہ جس سے ہوا یا گیس باہر نہ نکلے ٹھیک ہے ہم نے اس کو ٹیسٹ بھی کرنا ہے مطلب پانی ڈال کے ہم نے اس کو چیک بھی کرنا ہے کہ یہ کہیں واقعی میں تو نہیں نکل رہا ہم نے یہ چیزیں چیک کرنی ہے کیونکہ یہ بہت سیکیور کام ہے اس کو بڑے دھیان سے کرنا پڑتا ہے ڈینجرس کام ہے یہ میرا ساتھ والا ویڈیو والا مجھے بتا رہا ہے ڈینجرس کام ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح میں اس کو گلو لگا رہا ہوں ایسے ہی گلو لگانا ہے ابھی ہم اس کو بعد میں چیک کریں گے ایر ٹائٹ اس کا ٹھیک ہے کیا ہو گیا یار چاہاں بنا رہے ہیں سمجھ نہیں ہی آہا یار دیکھ یہ نہ زمینی گیس ہے نہ ہوای گیس ہے یہ کوئی ایسی ویسی گیس نہیں ہے یہ ہم لوگ سستے بجٹ والی گیس ہے مطلب آپ دو سو یا تین سو روپے میں یہ گیس آپ بنا سکتے ہیں گھر پے اور ہم بنانے لگیں یہ پٹرول سے تو ابھی تو یکین نہیں نہ ہو رہا کہ ہو رہا چیزیں دیکھ کے نہیں ہو رہا تھوڑے دیر بعد آپ بھی دیکھئے اور یہ بندہ بھی دیکھے گا اور بولے کہ واہ بیٹے واہ تو جیسے کہ ابھی ہماری ساری چیزیں ریڈی ہو گئی ہیں دیکھیں یہ آپ نے ایک پائپ یہاں جوڑنا ہے ایک پائپ یہ اینڈ تک جانا چاہیے ٹھیک ہے ایک یہاں سے ہاف ہونا چاہیے یہ جو بوٹل ہے یہ پٹرول کے لیے اور یہ بوٹل ہے گیس کے لیے جو جس میں ہم جو میٹیریل ڈالیں گے آپ دیکھیں اس میں جو میٹیریل ڈالیں گے جس کی وجہ سے گیس بنی جائے گی ٹھیک ہے اور ایک پائپ کونسا ہے ہمارے پاس یہ کونسا پائپ ہے ہمارے پاس یہ پائپ جو ہے بیسیکلی پٹرول کا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو یہاں پہ ایسے لگانا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے چیک کرنے کے لیے چیک کر رہے ہیں گیس ہوا نکلے گی کہ نہیں اس سے فل ٹائٹ ہے ہوا نہیں نکلی ہے اگر آپ کو اور چیک کرنے ہم اور بھی چیک کرنے پانی ڈال کے کہ اس میں کہیں سے لیکیج تو نہیں یہ ٹیسٹنگ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ گیس بن رہی ہے تو سیفٹی زیادہ ضروری ہے تو یہ جو ہے ہمارا بیسیکلی یہ پٹرول والا ہے وہ پانی والا ہے ٹھیک ہے اب جو صرف ریک یہ ہے یہ جو ہے نا یہ ہمارا لگے گا ادھر ٹھیک ہے یہ ہمارا جو سیٹ اپ ہے نا جو سیٹ اپ جو جسے کہتے ہیں یہ ہمارا ہوگا ہے پورا مشین تیار ٹھیک ہے اور یہ جو ہے نا یہاں سے بھی گیس نکلے گی اور یہاں پہ ہم لوگوں نے لگانا ہے بلوور جسے ہوا یا نہیں آس پاس ہو یہ ہم نے بلور تیار کی ہے ہمارے پاس سمان نہیں تھا تو اس لئے ہم نے اس بلور کا آگے یہ نوزل بنائی ہے دیکھ رہے ہو پھر ہم نے آگے اس کے یہ ایک پتھلی نوزل لگانی ہے پھر اس کے آگے ہم لوگ یہ دیکھو یہ جس طرح پائپ کو ہم ایزیلی فٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو چلیئے آپ کو ٹیسٹنگ کر کے دکھاتے ہیں اور گھر پہ اس چیز کو نہیں کرنا بائر گھر پہ بہت ڈینجرس ہے اوکے دیکھتے رہے آگے ہاں تو جیسے اب ہم آگے چھت پہ گھر کے اندر بہت ڈینجرس ہے چھت پہ بیسے نہیں کرنا چاہیے بائر کرنا چاہیے لیکن ابھی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے اس لیے گھر پہ گھر رہے ہیں تو پھر یہ بوٹل میں ہم نے پانی ڈالنا ہے جو ایکسپیریمنٹ والا مٹیریل تھا وہ یہ بوٹل کا پانی تھا تو یہ ہم رکھیں گے ادھر پھینکیں گے اس کو یہ ابھی ہم اس میں لے کے آنے لگیا پانی چلو آجاویں موسیقی 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 ایس کریں کہ ایک لٹر تک ہو جائے پانی تو بہتر ہو جائے گا اور پٹرول بھی ایک لٹر ہو گا یہاں لٹر سے کم بھی ہوگا تا چلے گا موسیقی تو یہاں پہ ہم نے رکھا یہ ٹھیک ہے یہاں پہ رکھا ہم نے اپنا یہ گیس والا پائپ ٹھیک ہے یہ ہم نے گیس والا پائپ اچھی طرح ڈائٹ کرنے کا یہاں سے آگ نکلے گی ٹھیک ہے حسیب بھائی طرح وہ لے کیا نا پٹرول بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صرف دینجرس کام آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ بہت پرابلم ہے بیس کی ہمارا پاکستان میں ہمارے علاقے میں ہمارے پاکستان میں ہر جگہ پہ بہت گیس کی پرابلم ہے کہ صرف ڈینجرس کام میں اس لئے کر رہا ہوں بس مجھے کو شوق نہیں چڑھا پٹرول سے کھلنے کا مجھے بھی پتہ ہے پٹرول بہت ڈینجرس ہوتا ہے بھائی آپ کیمرا پاس لے کے آ رہے ہو تو میری پٹرول کی بہت الگیر رہی ہے نہیں ہے تھوڑا ہو چاہی تھا چلیں ابھی بس اتنے پٹرول سے ٹرائی کرتے ہیں کیا ہم تو ایسے بہت ڈینجرس ہے اس لئے ہم اتنا پٹرول سے کر رہے ہیں یہ اس کو در بھائی دور پھینکو باقی پٹرول ہے نا ٹھیک ہے تیل اٹھا کے لئے آئے ہو بھائی یہ ہم نے دیکھو ڈال دی پٹرول کے اندر بس آپ نے سب سے زیادہ ضروری کوشش یہ کرنا ہے کہ آپ کی جو چیزیں ہیں یہ اچھی طرح سے ٹائٹ ہوں ٹھیک ہے اب بسم اللہ کریں اور شروع کرتے ہیں پہلے پروسیس دیکھنا ہے کہ پروسیس چلتا کیسے پہلے آپ نے پروسیس دیکھنا ہے کہ پروسیس ہمارا چل کیسے رہے اس کے بعد ہم آپ کو آگ لگا کے دکھائیں گے تو یہ ہمارا بلور ہے یہ ہمارا پٹرول ہے اور یہ ہمارا پانی ہے ہوا کو چیک کرنا ہے اگر یہاں پہ گیس مطلب ہوا لیک ہوگی نا تو اس میں بلگلے نہیں بنیں گے تو دیکھیں دونوں میں بلگلے بنیں گے یہ بھی میں آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں اپنا بلور جس کریں گے کہ ہم اس پہ انسٹالیشن کریں کیونکہ اس میں ڈینجرس بوزار لگ رہا ہے تو ہم اس پہ یہ انسٹالل کر دیا پائپ اس کا ٹھیک ہے یہ پائپ انسٹالل ہو گیا تو ابھی ہم اس کو آپ کو آن کر کے دکھائیں گے تو ویٹا مینٹ ہمارا پا مچس نہیں ہم مچس لے کیا تھے تو جیسا کہ ہم نے آپ کو دکھانے سے پہلے ہوت ٹیسٹ کی ہے چلا کے بہترین طریقے سے ماشاء اللہ الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے گیس چلی ہے اور آپ کو بھی چلا کے بھی دکھا دیتے ہیں یہ یہ اور یہ چلی ہے چلی موسیقی 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 ہوا جتنی تیو ہوگی اتنی تیو گیس آئے کی موسیقی تو بتائیں سی بھائی بہت اچھا ان کا سکرین میند ہوا ہے مطلب گیس بنی ہے پٹرول سے کی نہیں بن گئی ہے تو جیسا آپ نے پوری ویڈیو میں دیکھا گیس ہم نے کیسے بنای ہے اور یہ سپیشل جو ہم نے بنائیا ہے سپیشل صرف اپنی مامی کے لیے بنایا ہے کیونکہ ان کی ہمیں ہمیشہ شکایت رہتی تھی کہ ہمارے گاؤں میں گیس نہیں آتی تو میں نے سپیشل یہ ان کے لیے بنایا ہے تو دیکھتے رہے ہیں میرا چینل اور نئی چیزوں کے لیے اللہ حافظ تکرین موسیقی